اب بس میرے رقیبوں پہ نہ جائیں ناصل جھوٹ کا دور ہے انسان کو خود بھی پرکے نحمدہو و نسولی علی رسولہ الكریم اما بعد دوستو ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ خواب کے اندر شیر دیکھنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے خواب میں شیر دکھائی دینا کیسا ہوتا ہے خواب کے اندر شیر پر سوار ہونا یا خواب میں شیر کو قتل کرنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے اور شیر سے ریلیٹڈ دوسرے خوابوں کی تعبیر ہم اپنے اس ویڈیو میں بیان کریں گے فضول گوئی نہ کرتے ہوئے ہم سیدھے تعبیر کے جانب بڑھتے ہیں تعبیر بیان کرتے ہیں دوستو خواب میں شیر دیکھنا ظالم فحشگو اور غاسب بادشاہ کی علامت ہوتا ہے کبھی شیر دیکھنے کی دلالت موت پر بھی ہوتی ہے کیونکہ شیر زی روح کو شکار کرتا ہے جانداروں کو شکار کرتا ہے اور موت بھی زی روح کو شکار کرتی ہے جانداروں کو شکار کرتی ہے دوستو خواب میں شیر نہیں دیکھنے کی دلالت بیرہ عورت پر شریر اور بیرہ عورت پر ہوتی ہے یعنی آوارہ اور بدکار عورت پر دلیل ہوتی ہے کبھی خواب میں شیر دیکھنے کی تعبیر جہالت تکبر خود پسندی شیخی اور ناز وغیرہ کرنے پر بھی دی جاتی ہے کبھی خواب میں شیر دیکھنے کی تعبیر اپنے موجودہ دشمن سے بھی کی جاتی ہے اگر دوستو کسی نے خواب میں دیکھا خواب میں اگر کسی نے شیر کو دیکھا اور شیر سے بھاگا لیکن شیر نے اس کو نہیں دیکھا خواب کے اندر تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس چیز کا دیکھنے والے کو خوف ہے اس کو اس سے نجات مل جائے گی اور حکمت پائے گا اگر کوئی خواب میں شیر کو اپنے قریب ہو کر استقبال کرتا ہوا دیکھے سواگت کرتا ہوا دیکھے ویلکم کرتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بادشاہ کی طرف سے کوئی غم پہنچے گا اور پھر اسے اس سے نجات مل جائے گی اگر کسی نے دیکھا کہ شیر نے اس کو پچھار دیا ہے شیر کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہے اور شیر نے اس کو پچھار دیا ہے تو یہ دائیمی بخار کی دلیل ہوتا ہے میادی بخار یا ٹائ فائٹ کی دلیل ہوتا ہے اس لیے کہ شیر ہمیشہ بخار کی حالت میں رہتا ہے یا اس کی تعبیر قید خانے سے بھی دی جاتی ہے شیر سے لڑنے کی تعبیر خواب میں شیر سے لڑنے کی تعبیر بھی بخار سے دی جاتی ہے دوستو اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے شیر کے گوشت یا ہڈڈی یا بال میں سے کچھ لے لیا تو یہ بادشاہ یا موجودہ دشمن سے کچھ ملنے کی دلیل ہوتا ہے خواب میں درندے یعنی شیر وغیرہ چیتے شیر باغ وغیرہ کو دیکھنا اور ان پر ڈردے ہوئے سوار ہونے کی تعبیر ایسی مسئبت سے کی جاتی ہے جس سے آگے پیچھے ہونے کا امکان نہیں ہوتا یعنی وہ مسئبت آنی ہی آنی ہے خواب میں درندوں پر بلا خوف بنا ڈرے سوار ہونا دشمن پر غالب آنے دشمن پر وجہ پراب کرنے کی یا وجہ حاصل کرنے کی دلیل ہوتا ہے اگر کسی نے دیکھا کہ وہ بلا خوف شیر کے ساتھ لیٹا ہوا ہے تو وہ مرز سے معمون ہوگا مرز سے امان پائے گا دوستو اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر کسی گھر میں داخل ہوا ہے اور اس گھر میں حقیقت میں کوئی مریض ہو تو وہ مریض مر جائے گا اور اگر مریض نہ ہو تو یہ بادشاہ کی طرف سے خوف آنے پر دلالت ہوتا ہے کسی سرکاری محکمہ کے طرف سے کوئی پریشانی آنے کی دلیل ہوتا ہے دوستو خواب میں کسی کا خود کو شیر کو دیکھے بغیر ڈرنا یعنی کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ لوگ شیر شیر کہہ رہے ہیں لیکن اس نے شیر کو نہیں دیکھا اور شیر کو دیکھے بغیر وہ خواب میں ڈر رہا ہے تو یہ دشمن سے معمون ہونے کی دلیل ہے دشمن سے امن پانے کی دلیل ہے شیر کو اپنے پاس بغیر مخالفت کے دیکھنا بادشاہ کی طرف سے ایسا خون پہنچنے کی دلیل ہوتا ہے جو اس کے لئے نقصان دے نہیں ہوگا کبھی شیر دیکھنا موت یا قربِ عجل کی دلیل ہوتا ہے یعنی موت کے قریب ہونے کی دلیل ہوتا ہے شیر کو اپنے گھر میں دیکھنا بادشاہ تک رسائی اور درازِ عمر کی دلیل ہوتا ہے یعنی لمبی عمر کی دلیل ہوتا ہے دوستو اگر کسی نے دیکھا کہ شیر نے اس کے بدن سے کچھ کٹا ہے یعنی شیر نے اس کو کٹ لیا ہے اور کچھ حصہ اس نے آپ کے بدن سے دیکھنے والے کے بدن سے لے لیا ہے تو یہ موجودہ دشمن کی طرف سے دیکھنے والے کے دشمن کی طرف سے بقدر کٹنے کے اس کو تکلیف پہنچنے کی نشانی ہوتا ہے خواب میں شیر سے مقابلہ کرنا شیر سے لڑائی کرنا دشمن سے مقابلہ کرنے کی علامت ہوتا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ گویا اس نے شیرنی کے ساتھ نکاح اور جمع کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو شدائد کسیرہ سے نجات مل جائے گی اس کی جو مصیبتیں جو پریشانیاں ہیں جو بہت بڑی بڑی اس کی پریشانیاں ہیں اس کو اللہ تعالی اس سے نجات عطا کر دے گا نجات دے دے گا دشمن کے مقابلے میں کامیابی اس کو نصیب ہوگی اور اس کا حکم بلند ہوگا اور لوگوں میں اچھی شہرت کا حامل ہوگا اس کو لوگوں میں اچھی شہرت حاصل ہوگی اگر وہ شیرنی کے ساتھ نگاہ کرتے ہوئے خواب کے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اگر کسی نے خواب میں شیر کا گوشت کھایا تو اس کو بادشاہ کی طرف سے مال ملے گا یا اس کی تعبیر دشمن پر غلب ایسے کی جاتی ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ گویا اس نے شیر کا سر کھایا ہے تو اس کو عظیم قوت اور مال کثیر حاصل ہوگا آزائی شیر میں سے یعنی شیر کے پارٹس میں سے کچھ کھانا موجودہ دشمن سے کچھ ملنے کی دلیر ہوتا ہے کسی نے خواب میں دیکھا گویا اس نے شیر کی کھال یا بال میں سے کچھ حاصل کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو دشمن کی طرف سے مال ملے گا دشمن کی طرف سے اس کو مال حاصل ہوگا یا میراز کی صورت میں اس کو مال ملے گا کبھی خواب میں شیر دیکھنے کی تعبیر دشمن سے محارب چیز اور چور یا جابر حکمران اور صاحب شرط وغیرہ سے کی جاتی ہے شیر کا کسی شہر میں داخل ہوتا ہوئے دیکھنا خواب کے اندر اس شہر میں تعاون مسیبت ظالم بادشاہ یا دشمن کے داخل ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے دوستو خواب میں شیر کو مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوا دیکھنے کی تعبیر ایسے ظالم بادشاہ سے کی جاتی ہے جس کی طرف سے لوگ کو مسیبت اور خوف ملے گا شیر کے بچے کی تعبیر بچے سے کی جاتی ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر کو اس نے خواب میں قتل کر دیا ہے تو خواب کے اندر شیر کو قتل کرنے کی تعبیر خواب میں شیر کو قتل کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب تمام غموں اور پریشانیوں سے نجات پائے گا دوستو اگر کوئی شخص خواب میں خود کو شیر بنتے ہوئے دیکھ لے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص اپنے منصب کے بقدر ظالم ہوگا بعض اہل تعبیر نے کہا ہے کہ شیرنی کی تعبیر بادشاہ کے آدمی سے کی جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ہمانے آج کس ویڈیو کی تعبیر اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ و آخر دعوانا الحمدللہ و بالعالمین